ہلو قائد اسلام کو میں نام عبرار اور آج کچھ لائٹنگ میں آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہوگا تو یہ کیا ہے ہم نے خرچا تو آج ہم اس خرچے کے بارے میں بتائیں گے ہم نے ایک لائٹ پرچیز کی ہے جس کا نام ہے سوفٹ لائٹ مطلع کہ اس کے بھی کوئی برینڈنگ ہو گیا رہتا نہیں ہے لیکن برینڈنگ کی جگہ انہوں نے یہ موڈل لیمبر ضرور دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے بھی ریسنٹلی پرچیز کی ہے اور اس کی جو قیمت ہے داس ہزار روپیہ اور یس آپ کو زیادہ لگ رہی ہوگی داس ہزار روپیہ بہت زیادہ قیمت ہے لیکن یہ بہت ہی نیکس لیول ایک سوفٹ لائٹ ہے جیسا کہ آپ نے کافی سٹوڈیو سے میں دیکھا ہوگا امبریلہ لگی ہوتی ہے یہاں تو گوڈکس کی وہ بڑی سی ایک لائٹ لگی ہوتی ہے تو اس کے الٹرنیٹیو شارٹ کٹ میں یہ کافی زبردست چیز ہے اس کی سپیسیفکیشن آپ کو بتا رہتا ہوں ساتھ آتا آپ بی رول بھی دیکھیں اس کے لائٹ کے تو اس کے اندر سپیسیفکیشنز ہیں نا جس کی وجہ سے میں نے خریدی ہے اس کا جو کلر ٹمپریچر ہے وہ فیفٹی سکس کیلون سے لے کر آپ کو مل جاتا ہے یہ تھرٹی ٹو کیلون تک تو یہ دونوں کلر آپ کر سکتے ہیں زبانی لفظ زبان میں سمجھائے رہے ہیں کول اور وارم دونوں کی آپشنز کے اندر ہیں اور اس کے پیچھے پورا ایک LCD ڈسپلی ہے جس کے اندر آپ اس کو سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں ساری نظر آئیں گی ساتھ میں ریگولیٹر دیئے میں ہے جس میں آپ برائیڈنس اور اس کے کیلون وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے اور دوسری چیز جو اس کے اندر سب سے اچھی چیز ہے ایک تو یہ پاور کیبل سے بھی چل جاتی ہے اور دوسری اس کے ساتھ آپ ایک بیٹری خرید لیں بیٹری کے ساتھ بھی چل جاتی ہے بیٹری کا موڈل بتا رہتا ہوں سونی این پی ایف سیریز کی جو بیٹریز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر لگ جاتی ہیں اور ڈیول بیٹری لگ سکتی ہے یہ کافی اچھی آپشن ہے مطلب کہ آپ نے کوئی شوٹ وغیرہ پر جانا ہے تو اس کو آپ بیٹری کے ساتھ بھی چارج کر سکتے ہیں اگر آپ سٹوڈیو کے ساتھ رہے ہیں تو تار کے ساتھ جسنا بھی میں تار کے ساتھ یوز کار رہا ہوں تو یہ چیز مجھے کافی زیادہ اس کے نے پسند آئی اچھا اس کے دوسرا موڈل بھی آتا ہے جساں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ ریموٹ کنٹرول بھی ہوتا ہے لیکن میں نے ریموٹ کنٹرول نہیں لی اور فائدہ بھی نہیں کیونکہ یہاں پہ وہ بکنی بھی نہیں ہے کیونکہ مہنگی بہت ہونی ہے اچھا یہ اس کے خریدنے کا جو مین ریزن تھا نا لائٹنگ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ایک تو لائٹ بھی بہت ہے یہ اور دوسری بات یہ کہ ہیٹ بھی نہیں ہوتی پھر اس کی جو لائٹ لومنس جو ہوتی ہے وہ اس کی بریٹنس جو اگر میں بتا دوں تو یہ تھاؤزنڈ لکس ہے لیو ایکس تو یہ کافی زیادہ تھاؤزنڈ لومنس پہ یہ لائٹ دیتی ہے اور کافی زیادہ بریٹ اب یہ میں بالکل کم رکھی بھی اگر میں اس کو زیادہ کر کے دکھاؤں آپ کو تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ آئیے ہنڈرڈ پرسنٹ پہ پھر سی طرح آپ اس کے کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ وارم ہوگی یہ کول ہوگی بہت قوک ریسپونس دیتی ہے تو یہ جسا میں نے ابھی سارا کا سارا اس کے پیچھے جتنا بھی تھا میں نے آپ کو سارا دکھا دیا انباکسنگ کر کے دکھائی اس کے جو فیٹنگ وغیرہ ساری پلاسٹک کی ہے اور جو اس کی قیمت میں نے آپ کو پہلے بتا دیتی دازار تھی مجھے سمجھ یاری میں اس کا کیا ریویو دوں لیکن جو آپ لائٹ سوٹیشن دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو کے اندر سٹوڈیو تو ہنی میرے روم کے اندر ہے تو آپ اس کی لائٹ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی ہے اس سیڈ میں نے رنگ لائٹ لگائی ہے رنگ لائٹ آف کرتا ہوں تو اب اس کا سوفٹ ٹچ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے اور انشاءاللہ ایک اور لائٹ بھی اس کے ساتھ ادھر لگا لیں گے کیونکہ مجھے چاہیے تھی چھوٹی چیز پتلی یہ سمارٹ کافی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے اپاس LCD پینل ہی ہے اور ہاں اس کا سائز بتانا بھول گیا تھا کیونکہ میں خود بھول ج ہوں ایک تو سائز اس کا یہ ای تنگ کہ دس انچ یہ ہے یہ دس انچ کا پینل ہے تقریبا ہاں دس انچ کا یہ پینل ہے اور مطلب کہ آپ اس کو بیگ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں ایزی لی اور اگر آپ سٹوڈیو میں یوز کرنا چاہیں تو یہ تب بھی یہ کافی مزے کی چیز ہے اور یہ رنگ لائٹ اگر آپ دیکھ لیں تو اس سائیڈ ہارش یوز لائٹ آ رہی ہے ابھی میں نے بلکل سلو کیوئی ہے ہائی کروں گا تو یہاں پہ بڑی ہارش سی ایک لائٹ بنتی ہے کریٹ ہوتی ہے اس میں جو کلر ج جو آپ کو دی اے میں یہ آپ کے فٹوگرفی اور ویڈیو میں کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جب آپ اس کے اوپر ایڈیٹنگ کلر گریٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے کافی کام آتی ہے ایونگ کہ اگر آپ دوسری لائٹس اگر آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ اگر آپ یہ چیزیں کریں گے ایڈیٹنگ وغیرہ تو آپ کی پکچر کوالٹی خراب ہو جاتی ہے یہ تو اوور ایکسپوز کی وجہ سے وہاں سے بلیک مارک آنا شروع ہو جاتے ہیں ایڈیٹنگ کے دوران تو یہ چیز کافی سالیڈ ہے اگر اپنی پرائس ٹیک کو جسٹیفائی کر دی ہے ہاں یہ چائنیز ہے یہ کسی برینڈ کی کوپی ہے تو میں اس برینڈ کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ سمجھ جائیں یہ اس طرح کی کچھ فرانٹ سے دیکھتی ہے اور لائٹ تو یہ میں نے لگائی بھی ہے پکایا آپ نے بی رول میں انبوکسنگ پلس ہے اس کا سارا ششکہ دیکھ لیا ہے سو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں میں پھر آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے لوکل مارکٹس میں پاکستان میں تو ایزیلی اویلی بیل ہے موڈل نمبر میں میں ناکبتاد یا رول پینڈی میں اسے خریدنا چاہتے ہیں یا کہیں سے بھی خریدنا چاہتے ہیں تو ایزیلی مل جائے گی آپ کو بقایا یہی تھا چھوٹا سا ریویو اور اس چینل کو ہم نے فل گروہ کرنا ہے اس لیے میں آج کل انبوکسنگ اس پہ لے کے آ رہا ہوں اور کیپ سپورٹنگ اور جزاک اللہ اور اللہ حافظ